سلام علیکم دوستو کیسے ہیں دوستو ڈیٹا بیسز کے ڈاپک کو تھوڑا سا آگ اور آگے بڑھاتا ہوں تو جو نئے دوستہ ہیں ان کو میں اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں تو دوستو سب سے پہلے ہم نے جب یہ کورس سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے سب سے پہلے بات کی تھی اس کورس کے سیکوانس کی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے جو موڈیول ڈسکرس کیا تھا وہ انٹرو ڈ ڈیٹا بیسے جو کہ ہم لاس ویڈیو میں کمپلیٹ کر چکے ہیں تو آج ہم ایک نئی نئے موڈیول سٹارٹ کرنے لے گیا جو کہ ہے ڈیٹا بیس انوارمنٹ تو دوستو ہم ڈیٹا بیس انوارمنٹ پر آج سب سے پہلے پہلے ٹھیک ہے یعنی تری لیول ارکیٹیکچر پر بات کریں گے اس کے بعد میپنگ ڈیٹا بیس موڈل ڈیٹا بیس ڈیزائن ڈیٹا دیکشنری لاجیکل ڈیٹا ڈیزائن کی بات کریں گے تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم لاس ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی ڈیٹا بیس کی ہسٹری کی اور ڈیٹا بیس کی ہسٹری ہم نے نائنٹین سکسٹی سے سٹارٹ کی تھی پھر نائنٹین سیونٹی سے لے کر نائنٹین ایٹی اور پھر نائنٹین ایٹی سے لے کر ہم نے ٹوئنٹین سنچی جگھ بات کی تھی اور ہم نے اس کے ساتھ ہم نے فیچر ٹرینڈ کی بات کی تھی کہ کیا چیز ٹرینڈ کر رہی ہے اور کیا چیز ٹرینڈ کرے گی تو دوستو آج ہم بات کریں دوستو یہ مارڈن ڈیٹا بیس ارکیٹیکچر کی بنیاد ہے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں یہ ہی بتا سکتا ہوں کہ ڈیٹا بیس کی وقابلری یا اور ارکیٹیکچر جو ایڈ اس کو ایک سٹینڈر فارمیٹ میں لانے کے لیے پروپوزل کیا تھا جس کو کانفرنس آن ڈیٹاپ سسٹمز اینڈ لینگویجی یعنی کوڈا سائل میں پوائنٹ کیا گیا تھا اور سٹینڈر پلاننگ اینڈ ریکوائیڈ میرس کمیٹی آف امریکن نیشنل سٹینڈر انسٹیٹوٹ جیسے ہم آنسی کہتے ہیں اور جس کی ایک کمیٹی تھی جو کہ کمپیٹرز اور انفرمیشن پروسیسنگ پر تھی اور اس نے اسی طرح کا ایک وقابلری اور ارکیٹیکچر نائنٹین سیونٹی آن فائیڈ میں بھی ڈیویلپ کیا تو تو دوستو بات کر رہے تھے تھری لیول ارکیٹیکچر کی تو یہ مادرن ڈیٹا بیس ارکیٹیکچر کی ایک بنیاد ہے اور ڈیٹا بیس کو ہم تین لیول پر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو تین لیول ہیں ہم انہیں تین مارڈل کی مدد سے بھی ڈیویٹ کر سکتے ہیں اور ان تین مارڈل کو عمومن تری لیول سکیما کہتے ہیں تو یہاں میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ مارڈل سمراد ڈیٹا بیس کا سکیما ہے وہ ہے نہ کہ اس کے اندر جو ڈیٹا سٹور ہے وہ ہے یعنی ڈیٹا جو سٹور ہے وہ ڈیٹا بیس مارڈل میں نہیں آئے گا بلکہ جو ڈیٹا بیس کے سسٹم ہم بنا رہے ہیں اس کی اوپر جو سکیما ہے وہ ہمارے مارڈل سے ریفر کرے گا اور میں آپ لوگوں کو یہ ساتھ بتاتا جاؤں کہ جو ڈیٹا بیس اس کا جو پرمنٹ سٹرکچر یا سکیما ہے اس کو ڈیٹا بیس کا انٹینسین یا ڈیٹا بیس کا سکیما کہتے ہیں اور جو ڈیٹا بیس کے پرڈڈیٹا سٹور ہو رہتا ہے یعنی اس کی مدد سے اس کو ڈیٹا بیس کی ایکسٹینشن یا ڈیٹ اب اس اسکیما کے ساتھ بیا historic نہیں तو پہلے بات کرلیم نہیں لیٹا بیس یعنی دیٹسکیما دوستو ڈیٹی點س کا سکیما؟ بہر احتجانہ یعنی جو ڈیٹا بیس کا سکیماAf charges shema بغیرا DAYڈی بگر جو اب وہ ایک مرتبہ ڈیفائن ہو جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ڈیٹا بیس میں دوبارہ اس کو چھر چڑھنا کریں کیونکہ ہم جو چھوڑی سی چینج بھی اس کیمہ یا انٹینشن میں ڈیٹا بیس کے انٹینشن میں کریں گے تو اس کے لیے ہمیں ڈیٹا جو اس میں سٹور ہوا پڑا اس پر ہمیں کافی زیادہ چینجز کرنی پڑیں گے کیونکہ کافی سارا ڈیٹا سٹور ڈیٹا بیس کا جو ایکسٹینشن یا ڈیٹا ہے وہ عموماً جب ڈیٹا بیس کے انٹینشن یا سکیما وغیرہ ہو جاتا ہے یعنی ڈیویلپ یا فانیلائز ہو جاتا ہے تو اس کی اوپر ہم اپنا ڈیٹا سٹور کرتے ہیں اور اس سے مراد یہ ہی ہے کہ جب ہمارا ڈیٹا بیس کا سٹرکچر ایک مطبع ڈیویلپ ہو جاتا ہے تو ہم اس کی پر ڈیٹا سٹور کرتے ہیں اور ڈیٹا کیسے سٹور کیا جاتا ہیں تو دوستو یہ ڈیٹا جو یعنی ڈیٹا کی ڈیٹی سٹور کیا جاتا ہے وہ ڈیٹmbiaz ڈیٹا بیس کا جو ڈیٹی بیس کا ڈرائن�ن ہے اس کی مطبق جو ریولز ریفائن کیا جاتے ہیں انٹوں منتے نظر drafting کیا جاتا ہے پہلے یعنی ڈیٹی ڈیٹا سٹور کیا جاتا ہے جو کہ بتاتا ہے کہ ہم اس کی آئر ہے اور اس کی فیلڈ کا اندر ڈیٹا سٹور کرنا ہے اور ہم اس کو اس طرح کرتے ہیں کہ extension یعنی data کو اس کے اندر store کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اور database کا جو structure ہے ٹھیک ہے تو اس کے definitions وغیرہ کو store کرنے کے لیے ہم schemes کو use کرتے ہیں یہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جیسے کہ single entity یا پورا ادارہ ہو سکتا ہے تو three level architecture جناب وہ different level پر یعنی different level data کو ہی دوسرے سے isolate کرتا ہے ٹھیک ہے اور جو data three level architecture اس کے تین levels ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں internal level conceptual level اور اس کے نیچے یہ database آتی ہے یعنی database کے اوپر تین level ہوتے ہیں تو دوستو اس کے ساتھ اجازت جاتا ہوں نیکس ویڈیو میں ایکسٹرنل لیول کی بات کریں گے پھر conceptual اور انٹرنل وغیرہ بھی بات کریں ہم اپنے ٹاپک کو کنفیوٹ کریں گے تو اجازت ساتھ ان نیکس ویڈیو میں ملیں گے لیکن یاد تو موسیقی